ہیلو اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملیز کیا حال ہے جو امید کرتی ہوں سب خیر خیریت ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کافی ٹائم کے بعد ویڈیو ڈال رہیوں کوشش تو کرتی ہوں لیکن طبیعت اجازت ہی نہیں دیتی تو آج میں نے کہا کہ نہیں لازمی ویڈیو ڈالوں گی اپنے فینس کے لیے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بھی ساتھ ساتھ میں شیئر کرتی ہوں رہ سے پیچ میں جو چاول بنا رہی ہوں کیونکہ بار روی اول ہے تو اسی کے لیے بار روی اول والے دن کی ویڈیو ہے اسی کے لیے ختم دینے کے لیے تو میں چاول بنا رہی ہوں چاول میں بنا رہی ہوں جو چار کلو چاول ہیں اور کلو چنے ہیں تو کلو سے میں ایک کم چاول تقریباً تین پہ چنے اس میں ڈالوں تو سمجھے پانچ کلو کا حساب ہے یہ پہلے میں نے جی بڑا دش کا جو ہے وہ رکھ لی ہے برنل پہ اور اس میں میں نے جی اندازے سے اپنے پیاس کاتے ہیں اور مجھے کوئی یہ نہیں تھا بس میں نے اندازے سے پیاس ڈالنے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کلو تھے بس میں نے اندازے سے کاتے ہیں اور میں نے یہ پیاس فرائی آئل ڈالا ہے اور آئل بھی میں نے تقریباً تین پاکی قریب آئل اس میں ڈالا ہے ٹین پیکٹ میں سے تھوڑا سا میں نے بچایا یہ میں نے جی ڈالا ہے آئل اب ہم پیاس فرائی کر لیں گے اچھی طرح اور یہ برنل پہ رکھے ہوئے ہیں میں نے میڈیم آج پہ زیادہ تیز آج پہ نہیں کیونکہ وہ سائیڈوں سے پیاس کالے ہو جاتے ہیں سینٹر سے رہ جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں نے یہ لیسن چھیلیا تھا وہ بھی میں اس کو جو چاپ کر لوں گی اور ساتھ میں نے ٹیماتر کاٹ کے رکھے ہیں بڑے پانچ ٹیماتر میں نے کاٹے ہیں اور تقریباً ساتھ کے آٹھ ہری مرچے میں نے کاٹ کے باریک رکھی ہوئے ہیں اور لیسن ادھرک بھی میں دو بر کے جمجھ ڈالوں گی ویسے میں نے زیادہ اس میں سے کر رہا ہے یہ پیاس دیکھیں میرے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں صحیح طرح ان کو میں نے اچھی طرح فرائی کر لیا ہے فرائی کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں گے گرم مسالہ تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ اچھے سوچیں اور ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ پیازوں کا جو کلر ہے نا ریڈ سا ریڈش سا براؤن سا یہ لکل آئیں تو اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے چاولوں میں یہ میں فرس ٹائم تو نہیں بنا رہی دوسری تیسری دفعہ تینے چاول بنا رہی ہوں لیکن الحمدلیلہ الحمدلیلہ بہت اچھے بنتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں میں اس میں کوئی ایکسٹر چیز باہر کی نہیں ڈالوں گی یہ دیکھیں جی اس کے بعد میں ڈالیں جی لیسن کے دو بھر کے چمچ ان کو بھی میں ان کے ساتھ ہی پکا لوں گی فرائی میں نے لیسن کو نہیں کیا کیونکہ مجھے اس ٹائم ڈالنا یاد نہیں رہا میں نے بعد میں ڈالا تھا پانی ڈالنے کے بعد تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو رہے ہیں جیسے ہی پیازوں کا کلر بھی لکھ رہا ہے سا ساتھ لیسن کا کچھر پن بھی ختم ہو جنگا یہ جو ٹیماتر میں نے بڑے پانچ یا چھے ٹیماتر تھے اور ہری میٹچیں تھیں آٹھ وہ میں نے کٹ کے اس میں وہ بھی ڈال دی ہیں اب ہم انہیں جو پہلے سے پانی ڈالا گیا اور جو ٹیماتروں کا پانی ہوگا اس ہی میں یہ ٹیماتر گلیں گے ان کو گلیں گے تھوڑی دے ٹیماتر ذرا سوفٹ ہو جائیں پھر اس کے بعد نمک ہم ابھی نہیں ڈالیں گے نمک ہم جسٹم پانی ڈال دیں گے پھر ڈالیں گے کوئی میں اس میں سرخ مرچے نہیں ڈال کچھ بھی نہیں صرف میں چکن کیوبس ڈالوں گے یہ چکن کیوبس ہیں یہ چار چکن کیوبس میں ڈالوں گے پلاو والے کوئی مرچے نہیں ڈالوں گے کوئی ایکسٹر چیز نہیں ڈالوں گے نمک چکن کیوبس میں بھی ہے چنوں میں بھی ہوگا اسے زبز نمک میں اندازے سے ڈالوں گے اور جسٹم پانی بائل ہو جائے گا اس کے بعد میں ٹیسٹ کروں گے اگر میرے نمبر پرفیکٹ ہے تو ٹھیک ہے برنا ہم بات میں ہم ایکسٹر ڈال سکتے ہیں کوئی سرخ مرچ نہیں ڈال کچھ بھی نہیں صرف ہم اس کو گرم سالے اور اس میں بنائیں گے اور بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا ٹھماتر میرے دیکھیں چھلکے الگ ہو گئے ان کے اور اچھی طرح پک رہے ہیں چگن کیوبس ہم نے ڈال دی ہے تاکہ اس کا بھی ٹیسٹ آجائی ہم نے ڈالیں چنیں اور چنیں میں نے تقریباً کلو ہم نے بوائل کر رہے تھے دو کلو میں سے تقریباً تین پا میں نے ڈال دی تھی میں نے جو میں کلو بہت زیادہ لگ رہے تھے تو میں نے پھر اپنے حساب سے اس میں سے ایک جو کٹوری تھی چھوٹی ہو لکھا لے تو تقریباً تین پا ہو گئے یہ اور اس جگ کا میں نے حساب کیا تھا چاولوں کا تو یہ تین جگ چاول تھے تو اس حساب سے میں اس میں صرف ساڑھے چار یہ جگ جو ہیں پانی کے ڈالوں کیونکہ چاول میرے ایک گھنٹہ بھیگے ہوئے بھی ہیں تو میں اس سے کم پانی ڈالوں گی کیونکہ پھر چاول طبی صحیح اچھے کھلے کھلے اور کھڑے کھڑے پکتے ہیں یہ نہیں کہ جتنے چاول ہیں میں اس سے دگنا پانی ڈال دوں نہیں اس سے ہم کم ڈالیں گے یہ دیکھیں جی یہ میں نے وہ سڑھے چار جب پانی ڈالا ہے ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا اور تھوڑا سا چنوں کا پانی تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال لیا کیونکہ اس سے بھی تھوڑا ٹیسٹ آ جاتا اب جب تک چاہے یہ پکتا نہیں ہے تب تک ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے اچھی طرح تاکہ یہ بوائل ہو جائے اور نمک میں نے اس میں اپنے اندازے سے ڈالا کیونکہ میرے چکن کی اس میں بھی نمک تھا اور میرے جو چنیں بوائل کیے تھے اس میں بھی نمک تھا اس وجہ سے میں نے نمک اپنے اندازے سے اپنے ٹیسٹ سے ڈالا ہے آپ لوگ اپنے حس پہ ضرورت ڈال لیجئے گا تو میں نے اس میں جو کھانے والی چمچ ہوتے ہیں دو بڑے وہ نمک کے ڈالے تھے کیونکہ آر اڈی ایک چمچ میں نے پہلے اس میں چنوں میں ڈالا تھا اور چکن کی اس میں اس حساب سے میں نے دو بڑے چمچ پھار کے اس میں نمک کے ڈالے تھے اور میرے نمک بلکل پرفیکٹ تھا چاول میں نے ڈال لی اور چاول میں نے اچھے ہو لے بناسپتی چاول لی یہ سافتے جو چاول جوتے ہیں پانی جب میرا خوشک ہو گیا تو میں نے اوپر ساری مرچے کاٹ کے چاہ ڈالی ہے اور ساتھ میں نے ڈالا ہے جی میوہ میوے کو میں نے پہلے ہی صبح اچھی طرح ساف کر کے اس کے تیلے وغیرہ لکال کے بھگو دیا تھا اور اس کو اچھی طرح باش کر کے میں نے اس کو چننی میں رکھتی ہے تھو اور اب میں نے اس میں یہ اوپر سے دم کے ٹائم پہ میں نے میوے ڈال لی اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت لوگ پسند بھی کرتے ہیں میں نے یہ دوسری دفعہ اس طرح کیا جو آگلوں میں ڈالا ہے اور بہت ہی چننوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں یہ اگوانی پراؤا والا سٹائل سے بن جاتا ہے بہت ہی زبردست ذائقہ آتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانے میں بہت اچھے تھے سب نے بہت پسند کی ہے کہ اتنے اچھے چاول بنے یہ دیکھیں جی دم ہمارے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی لوگ آئے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانے میں بھی اتنے اچھے تھے بہت زیادہ ٹیسٹی تھے تو اب تو شکر الحمدللہ کہ میں پانچ کلو تک چاول خود بنا لیتی ہوں بہت ہی اچھ رہتے ہیں ہر انسان کو آنے چاہیے جی بنانے کوئی مشکل کام نہیں ایک دفعہ غلط ہو جنگے تو کوئی بات نہیں اگلی دفعہ ٹھیک ہو جگہ بندے کو پتہ چل جاتا کیسے بکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ میں نے ان کو ہلا ہے یہ میرے ہو گئے یہ دیکھیں کتنے الگ الگ ہیں یہ دیکھیں یہ دم میں نے کھولا اور اس کو ہلا ہے تاکہ جو میوہ وغیرہ وہ اچھی طرح ساروں میں مکس ہو جائے چنا مکس ہو جائے اتنے زبردستی بنے تھے اتنے ٹیسٹی تھے ساروں نے تعریف کی میں تو کھائی نہیں خیر باقی سب نے کھائی تھی میں چاول کھاتی نہیں ہوں اور یہ جی ہم پیکنگ کر رہے ہیں جن کو ہم نے دینے ہیں تو یہ ہم ڈبوں میں ڈال کے پیک کر کیسے لگی میری ویڈیو ضرور بتائیے گا